دوستو ایک بار ایک تیج رفتار کار بڑی تیجی کے ساتھ سڑک کے کنارے کے سائن بورٹ کو اگنور کرتی ہوئی آگے نکل گئی اور آگے جا کر اسے بہت بڑا خانیاجہ بھوکتنا پڑھا کیونکہ سائن بورٹ پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ آگے راستہ خراب ہے مگر پھر بھی وہ ڈرائیبر اسے اگنور کیا اور آگے چلا گیا دوستو سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو رولز ان ریگولیشنز ہوتے ہیں جو گائیڈنس ہوتی ہے یا پھر جو امپورٹن انسٹرکشنز ہمیں دیے جاتے ہیں وہ ہمارے سیفٹی کے لیے ہمارے امپورومنٹ کے لیے دیے جاتے ہیں اب دوستو ہم سیدھے مددے کے بات کرتے ہیں آپ کا پریوڈک اگزام اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اگزام سے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے آپ کو کچھ امپورٹن انسٹرکشنز دیے تھے کہ آپ کو کس طریقے سے اگزام دینا ہے کیسے آپ کو خود کو پرزن کرنا ہے ویڈیو پہ کیسے آنا آنسر سیٹس کیسے دھیجنے ہیں سب ہم نے بتایا ہندی میں بھی بتایا انگلیش میں بھی بتایا بٹ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ وہ کچھ بچے ایسے ہیں جو گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کر رہے ہیں شاید انہیں سمجھ میں نہ آرہا ہو اسی لئے آج یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں جس سے کہ آپ صاف صاف ان چیزوں کو سمجھ جاؤ کیونکہ جو پہلے اگزام ہوا اس پہلے اگزام میں تھرٹین ایسے بچے ہیں تیرہ ایسے بچے ہیں جنہوں نے گائیڈ لائنس کو ٹھیک سے فالو نہیں کیا ہے اور ان کے نیگٹیو مارکنگ آرہا ہے کیونکہ گائیڈ لائنس میں ہم نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ اگر آپ ان رولز کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کے مارکس کاٹے جائیں گے لیکن ہم نے پھر سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے بچوں کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا ہے اس لئے ایک موقع اور دینا چاہیے اگر آپ نے اس بار یہ جو اگلی اگزام ہے منڈے کو اگر آپ نے اس اگزام میں ان گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کیا ہے تو ان گائیڈ لائنس کو ہم سٹرٹلی فالو کریں گے اور آپ کے مارکس کو مائنس کیا جائے گا اس لئے ایک بار پھر میں ان گائیڈ لائنس کو آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کو اگزام کیسے دینے ہیں سب سے پہلے ہیں جب تک آپ کو اگزام دینے ہیں ایک گھنٹے کی تو بات ہے جب تک آپ اگزام دو گے آپ کا کیمرہ ہون ہونا چاہیے صرف ہون ہی نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ پوائنٹ آپ کیمرہ پر نظر آنے چاہیے آپ بھی دکھنے چاہیے اور آپ کا آنسر سیٹ بھی دکھنا چاہیے ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ دکھ رہے ہو تو آنسر سیٹ نہیں دکھ رہے اور آنسر سیٹ دکھ رہے تو آپ نہیں دکھ رہے ہو ایسا نہیں چلے گا بلکل نہیں چلے گا آپ بھی کیمرہ میں آنا چاہیے اور آنسر سیٹ بھی دکھنا چاہیے کیسے دکھے گا ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سمجھ جاؤ گے اگزام اوہر ہوتے ہی پانچ منٹ کے اندر آپ کو آنسر سیٹ بھیجنے ہیں کیونکہ پانچ منٹ کے بعد کے آنسر سیٹ کو ہم چیک نہیں کریں گے یہ گائیڈ لینس کے اگنسٹ ہے کوئی پرابلم ہو تو اگر کسی بھی طرح کی کوئی دکھت ہو رہی ہو تو آپ دسکشن کر سکتے ہو دسکس کر سکتے ہو ٹیچر سے لیکن آپ کو رولز کو فالو کرنا ہوگا بیکوز آپ کو فوٹو کلیک کر کے بھیجنے میں ایسا نہیں ہے کہ سرور کام نہیں کر رہا نیٹ کام نہیں کر رہا یہ ایسا نہیں ہوگا بیکوز ایک ایمیج بہت جلدی سینڈ ہو جاتی ہے کچھ بچے ایسے انہوں نے کیا کیا اسپیشلی آئی تنک شاہد انہوں نے واتس اپ کیمرہ کے استعمال کیا یا پھر فوٹو کلیک کرتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا ہلا دیا جس کے وقت فوٹو کلیر نہیں آیا تو ایسا آپ کو نہیں کرنا آپ ایک کلیر ایمیج لیجئے گا اور اسے آپ کو سینڈ کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو انڈرولز انڈرگولیشنز کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا یہ چھوٹے سی گائیڈ تھوڑی سی تو گائیڈ لینس اس کو آپ کو فولو کرنے ہو کیوں آپ اپنے مارکس کو کم کرنے پر تولے ہوگا آپ کے مارکس کم نہیں ہونے چاہیے ایک ایک مارکس بہت زیادہ مہینی رکھتا ہے تو چلیے اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا کیسے ہے کس طریقے سے ہمیں ایکزام دینا ہے ڈی اے پیرنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریوڈک ایکزام سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کا فرسٹ ایکزام ہو گیا ہے لیکن پریوڈک ایکزام سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے کچھ گائیڈ لائنز آپ کو سینڈ کی تھی کچھ گائیڈ لائنز بیجی تھی کچھ انسٹرکشنز بیجے تھے جو بچوں کو فالو کرنے تھے لیکن وہ انسٹرکشنز کچھ بچے فالو کر رہے ہیں جو گائیڈ لائنز ہم نے سینڈ کی تھی اس میں ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ ہمیں کس طرح سے بچہ دکھائی دینا چاہیے کیامرے کے اندر ان کی نوٹ بک ہمیں دکھائی دینی چاہیے جس میں وہ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ساری چیزیں ویزیبل نہیں ہیں یہ چیزیں ویزیبل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ ہمارے پاس کیامرہ یہ ایک سادن ہے جس سے ہم بچے کو observe کر پا رہے ہیں لیکن اگر بچہ کیامرے کو ڈھنگ سے نہیں رکھے گا فون کو ڈھنگ سے نہیں رکھے گا تو ہمیں یہ ساری چیزیں ویزیبل نہیں ہوگی ہمارا مین فوکس ہے بچے کو دیکھنا پلس بچہ جو answers لکھ رہے ہیں ان کو دیکھنا answer sheet دیکھنا تھاکہ بچہ کوئی unnecessary activity نہ کرے کوئی notebook وغیرہ جس میں سے وہ chatting کرے ایسی کوئی حرکت نہ کرے اس لئے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم بچے کو اس گائیڈ لائن کے دوارا ہی exam دلائیں تو پیرنٹس اس بات کا دھیان رکھیں جب کیامرہ set کر کے دیں یا فون کے اندر exam start کر کے دیں تو بچے کو اس طرح سے فون کو رکھیں کہ ہمیں teacher جو ہے وہ completely اس بچے کو پلس اس کی notebook کو دیکھ پائیں تھیک ہے اب میں آپ کو ایک demo دوں گی جس طرح سے آپ جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آپ کو کس طرح سے کیامرے کو رکھنا ہے یا فون کو رکھنا ہے تھیک ہے جس سے ہم بچے کو اچھی طرح دیکھ پائیں یا اس کی answer sheet کو اچھی طرح دیکھ پائیں جیسے آپ کو ایک stand رکھنا ہے کچھ نہ کچھ stand رکھنا ہے جس سے آپ اپنے mobile کو ایک جگہ fix رکھ سکیں جیسے میں نے یہاں پہ کچھ books لیے ان books کو میں یہاں پہ رکھوں گی تھیک ہے کچھ distance پہ آپ کو books کو رکھنا ہے اس کے بعد جو فون ہے اس کو آپ کو vertically نہیں رکھنا ہے horizontally آپ کو phone کو اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو posture آپ کا دیکھے گا وہ ہمیں اس طرح سے دیکھے گا جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں ابھی ٹھیک ہے یہاں پہ میری notebook بھی دیکھ رہی ہے میری photo بھی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ صحیح posture ہے آپ کا exam دینے کا اگر آپ اس طرح سے exam دیں گے تو آپ کے negative marking نہیں ہوگی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے negative marking ہو آپ اگر instructions کو ٹھیک ہے اور next exam میں آپ اس کو follow کیجئے گا thank you امید ہو دوستو اب آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خود کو کیسے present کرنا ہے کس طریقے سے exam دینا ہے اور کیسے بیٹھنا ہے تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور ہاں آنے والے exam کے لیے best of luck اچھے سی exam دینا ملتے ہیں